جناب خان صاحب محالی کے ملیریا میں سارے مبتلا ہو گئے محالی کے جڑی بدحالی ہوئی ہے نا جناب دسن جو گئے نکسے نو تو کیا ہو گیا یار ہار جیت ہوتی رہتی ہے گیمز میں شکر کریں چھٹے نمبر کی آپ کی ٹیم تھی جو سیمی فائنل کھیلی اور انڈین سرزمین پر ہمارا قومی طرح نہ گیا گیا کیا یہ چھوٹی بات ہے سار جی یہ تھے وہ گالن نے محنت کر کے بندل لڈو دن نڈنے میں دانے آتے پہنچے تو تو ڈانگو وجہ تے واپس آجے تکلیق نہیں آپ محنت سے نہیں پہنچے تھے یہ تو اللہ تعالی نے آپ کے کوئی خصوصی خرم کیا تھا کہ آپ سیمی فائنل کھیل گئے ورنہ یقین کریں جس قسم کی فیلڈنگ آپ کی ہے جس طرح کے کیچز آپ ڈراب کرتے ہیں آپ کو تو کراچی کے کسی معمولی کلپ کی ٹیم اراد ہے فیلڈنگ بالکل ان کی تھرڈ کلاس پرفارمس ہے یعنی اتنی تھرڈ کلاس پرفارمس تو میرا خیال ہے زینت امان نے کبھی نہیں دی سیونٹیز کی ارلی فلموں کی بات کر رہا ہوں آپ کو ایسے واقعی شرم نہیں آتی ہے صرف آپ فن کریئٹ کرنے کے لیے باتیں خان صاحب اگر تسی میں نماف کر دے ہو تو میں یہ گیند مارا کر دے ہمیں دل کر رہے ہیں اچھا نیچے رک دو مجھے لگ جائے گا یہ اور آپ کے شو ہمارے شو میں اگر آپ یہ فضول باتیں کر سکتے ہیں جیسے زینت امان کا تذکر آپ کو پتا ہے زینت امان کتنی بڑی آرٹس تھی آپ کے خیال میں میں کم تھا افتا خان صاحب میں معالی دا سارا گصہ تو آڈے دے کر دے نا جی جی آپ خان صاحب خان صاحب بھی بیٹھے ہیں ہم فلم سٹاب میرا نہیں بیٹھے ہیں خان صاحب یہ سب کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو رہا مجھے خود نہیں سمجھا رہی بھین جب بیار تو کر لینے دو نہیں وہ کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف اتنے لوگ پول کمی سمالا جا رہا ہے وہ سیریس بات کر رہی ہیں میچ کے بارے میں کچھ میرا جا رہا ہے تو میچ چبل مار رہا ہوں کیا ہاں جی ہاں جی خان صاحب میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم کامیابی کے اتنے قریب آ کے اس سے دور کیسے چلے دیکھیں ان کے پاس میرا خیال ہے کہ گولڈن اپورچنٹی تھی اس میچ کو یہ جیت سکتے تھے اب جیسے کہتے ہیں نا کیچز ون میچز ہاں جی بڑی بدقسمتی ہے جو ٹیم پانچ پانچ کیچز ڈراب کرتی ہے وہ کس مو سے اپنے آپ کو ورلڈ کلاس ٹیم کہتی ہے جب ہو جاتا ہے جب ہار جاتے ہیں بعد میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شاید افریدی کے ساتھ ہمیں ذاتی طور پر کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے شاید افریدی جتنے جوگہ تھا اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے تھرو آؤٹ واقعی ایک سکیٹرڈ تتر بتر ٹیم کو اس نے یک جا کیا ہے اس سے دو تین ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہیں خان صاحب ایکسپرٹ ہے میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں ایک تو اسے بیٹنگ آرڈر میں کچھ چینجز کرنی ہے ایک ہی ایکسپرٹ نے کرکٹ زخم لے دی نہیں تو نائیٹی ٹو میں ورلڈ کپ تیرا پھپڑ لے کے آیا تھا میرا پھپڑے نہ چننا ہوں دا تو میری پھپیوں نے ہتھی مار دینے اچھا آپ کے خیال میں سمی فائنل کے حوالے سے کوئی انکوائری کمیشن بھی بیٹھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا غلطی کرپشن بھی ہوئی ہے جناب کرپشن کونسی ایچھے ارب رپیلی گلت اسی نہیں چنی نہیں میں نے نہیں سنی یار فیلال ہم یہ کرپشن کوئی ڈسکس نہیں کر رہے دیکھیں انکوائری کمیشن ہونا چاہیے جس کے اندر اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے اسپیشلی یہ جو مصبا کا رول تھا پھر یہ جو کچھ یونس خان نے کیا پھر پاور پلے نہیں لیا گیا یہ چیز مجھے حضم نہیں ہو رہی اچھا کان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محالی میں ہماری ٹیم سچ مجھ جیت جاتی تو حکومت پنجاب فیک لڑی ساپراں جی پاپا جنہیں بہتے کہے اچھا ٹیم کلو کٹ دینے کہی کھلاڑی دے مربے کھانا لے موہ ہی نہیں جناب ہونا جی اب مصبا دا باندہ مربہ کھانا مصبا دا جناب تھوڑی جی کان جی پیونی چاہی دی کیوں دی کان جی دے پروفیسر سنجی پیچھ لے دینا چا اینہ دا پی ایچ ڈی دا مکالا بھی کان جی دے مکالا کون سا موہ کالا نہیں ہوں دا جی میں موہ کالا اچھا پی ایچ ڈی کان سے کی تھی انہوں نے اینہ نے ہوتے منڈیوں مصبا دا موہ ہے جناب مربہ کھانا لے انہوں تے سڑی ہوئی ہریڑ دا مربہ دینا چاہیے تھے کیا فضول باتیں کر رہے ہیں میں نے کوئی طرح نہیں نہیں سدا حکیم ہی بڑا آیا ہے میں ہور گل کر رہے ہیں حکیم بڑا بغیر گٹک تو چھوارے ارگا موہ ہے تو وہ مس باہ الحق کی بات کر رہا ہے مس یونیورس کی بات نہیں کر رہا جلے ہوئے ٹائر کے موہ آلے دو پرانیا ہیر بننا تاٹے زیمدے سوار نے آپ کی ہر بات میں انڈین فلم انڈسٹری کی خواتین کا ذکر کیوں ہوتا ہے اے جی پہلو ہیلن جو پچھے ٹول کی بھی جاؤں دیں ان دے سن اوہ بھی سار جی اصلی ہیلن نہیں اے فیصل آباد نے شیپا ہیلن ہائے جی جنب جناب خان صاحب تیسری جماعت میں ایک ہمیں مضمون لکھنے کو کہا جاتا تھا اور وہ ہوتا تھا میں وزیر آزم بن کے کیا کروں گا ہر بچہ وزیر آزم بن جاتا تھا تو یہاں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی خواب کے تحت ہی رہ رہے ہیں ہونتا ہے کہ خواب ایک گھنڈے تا دیتے اکھا نہیں گھول دے آپ اپنے خواب کا ذکر کریں جو انہوں نے فرمایا ہے سر میں اس شیر میں اس کا جواب دوں گا ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے جھینا لالا ہوں یہ ہر ہر بھی آگے بھی آگے بھی اٹھتے آنے ہونے 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 ایسے جنگلی رکاصہ لگے ہو جی جناب آپ خان صاحب یہ بتائیے قوم کو خوشکبری کب دے رہے ہیں آپ انہیں خود نہیں ملے کے تو دے رہے ہیں دیکھیں ابھی سال ڈیڑھ سال میں اگر شادی ہوتی ہے تو پھر خوشکبری جی میرا خان صاحب تو اس وعال ہے کہ آپ کی ہر بات میں مائیسی کیوں ہوتی ہے بڑا خوبصوری سیچویشن ہی ایسی ہے آپ کے ملک کے اندر انصاف میں اے چلنے نے ادھر چلنے نے پائی جی رہو گا ہے نا نو تاڑی میرے پانی آتا پریک لوا دے پاہی پاہی پانی صاف نہیں خان صاحب آپ کا مو پیدائشی ایسا ہے یا آپ کے پاس سے کئی تیز رکشہ گزر گیا تھا بلکل صحیح کھان جو مٹی پوی دے ہو جا مو بڑھن دا ہے نہیں خان صاحب آپ مو بڑھا پیارا ہے اچھا شادی کر لے خان صاحب کیا آپ مائچ پکسنگ کے حق میں ہیں کیونکہ ایٹی ایٹی نائن شارجہ گپ میں آپ سے کچھ ایسے ہی فیل سرزد ہوئے تھے یہ بات آپ نے ٹھیک کیا میں اکثر یہ بات سمجھایا کرتا تھا انزی کو وسیم اکرم کو اور یہ جتنے جتنے برخوردار تھے میرے دائما سٹل یاد ہے افتاب بلکل وہ بھی نہیں پکر پاتے تھے اس چیز کو کہ یہ آگے جا کے کتنا بڑا مسئلہ بنے گا انزی سے میں جب بات کروں میں بولوں اور بات سن علو وہ آگے سے اپنی شوہ جائے جی امیر بھائی فسٹ افال جونس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انزی میں ٹھیک سنگ تو نہیں کی نہیں نہیں وال دی بوائز دوئنگ ویل 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 اوکے مسیم اکرم سے کرنے تو وہ اپنے لگا ہوتا وہ اپنے لگا اوپر سے تینشن ڈپریشن مایکل ھولڈنگ وہ اپنی کمنٹریہ جاڑا تو اسی خانسہ میں نصار ہیں یہ جنجہ دے نہیں مانگے دے رہے آپ پولٹیکس چھوڑے اور ممکری کیا کریں ممکری نہیں میں ان کو سمجھاتا تھا اس سیچویشن میں کہ جب میرے ساتھ ایسے ایسے بھونگے تھے منام نہیں لوں گا جاوے مینداد کا غلط باتیں کسی میں لوں گا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی میچ ہونے والا تم میں کیا پولیسی نہیں پتہ نہیں ہمنام سمجھاتا منام سمجھاتا کیا 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 ہم نے نہیں سنی پتہ نہیں خان صاحب آپ زیادہ سمجھ دالو آپ آپس میں کچھ میں اس کو کہتا تھا دیکھ سیریس ہو جا تو چالیس سال کے قریب تیری عمر ہوگی یہ سنجیدہ ہو جائے وہ کہتا میں سنجیدہ ہو کے کیا کروں گا آپ نے وہ اشتہال دیکھا تھا وہ جس میں وہ بچہ نیپی میں گھوم رہا ہوتا ہے چار ماہ کا ہوا مسکرانے لگا وہ کون تھا میں تھا ہاں 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 خطین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا خطین وزرات آج ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے لیٹ میریجز یعنی تاخیر سے ہونے والی شادیاں اور ان کے مزمرات پینل پر موجود ہیں محترمہ وحیدہ انجم صاحبہ آپ مہرے نفسیات ہیں اور ان کے ساتھ ہیں عمران دولتانا صاحب جو تین پشتوں سے پاکستانی سیاست کے ساتھ متعلق ہیں آپ برطانیہ سے فارغ التحصیل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دہاتی زندگی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اپنی ایک مہمان محترمہ عزمہ نور صاحبہ سے عزمہ نور کا ذاتی تجربہ آج کے موضوع سے متعلق ہے جی عزمہ اپنا ایکسپیرینس بتائیے لیٹ میریجز کے حوالے سے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ جس کی میں پرسنلی خود وکٹم ہوں میں بتاتے چلی جاتی ہوں جو ہی لڑکی پچیس سال کی عمر کراس کرتی ہے اس کو بلکل ناکارہ کر کے ایک جانب چھوڑ دیا جاتا ہے ریجیکشن کا شکار بلکل وہ لوگ نارمل تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اب نارمل کر دیا جاتا ہے فور میریج موسٹلی خواتین جو آتی ہیں رشتے کے لیے وہ یہی چاہتی ہیں کہ لڑکی ایم اے پاس بھی ہو اور سولہ سال کی بھی ہو یہ سب ممکن ہے میں اس وقت تھرٹی ایرز کی ہوں اور جوں ہی لوگ اور جوں ہی لوگوں کو پتہ چھا دیا سال نہ دیئے نہیں جی ہمیں تو سولہ یا ٹھارہ یا بیز سے میکسیمم بائیس سال کی بچی چاہیے اب میں وقت کو کیسے موڑ لوں دو چیزیں اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ کہ آخر اتنی ڈیلے کیوں ہوا جب آپ پچیس کو نہیں پہنچی تھی اس وقت کیا تھا میرا تعلق ایک میڈل فلاس فیملی سے ہے لوکیلٹی کوئی اتنی خاص نہیں ہے رشتہ جو بھی آتا تھا وہ یہی کہتے تھے جی آپ اپنی لوکیلٹی تبدیل کر لیں تو پھر ہم سوچ سکیں یا یہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے یا پھر میری شکل و صورت میں کوئی خامی نکال دی جاتی ہے یا میرے قدمے یا آپ کے پیرنٹس کہ چلو جن کے تصورات یا جن کی خواہشات بہت بلند ہیں ہم ان سے نچلے سطح پر اپنے جیسا کوئی تلاش کریں سر میں آپ سے میڈل کلاس فیملی کی منٹیلٹی ہی شیئر کر رہی ہوں جو اچھی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے آپ اپنی پسند کو تھوڑا سا میرے کہنے پر سکویز ڈاؤن کیجئے اللہ تعالی مربانی کر دے گا پسند تو میری پرسنل تو ایس سچ نہیں لیکن یہ ہے کہ بیچ میں برادریزم اور کاسٹزم اور اس کے علاوہ سیکٹزم ایک دو رشتوں میں بہت انوال ہوا میں ان چیزوں سے اب آپ کو بہت اوپر جانا پڑے گا ورنہ اور زیادہ محدود کرتی چلی جائیں گی اپنے چوائس کو بلکل سر ایسا ہے لیکن ابھی فی الحال میری جنریشن کو تو شاید یہ قربانی دینی پڑے گی ہمارے جو آگے آنے والی جنریشن ہے شاید وہ اس چیز کو بودھر نہیں عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک فیلنگ ہے کہ جلدی شادی کر دینا بھی اتنا ہی نقصان دے اور خاص طور پر رورل ایریاز میں اس کے بلکل اپوزٹ ٹرینڈ ہے جلدی شادی کر دینا اس وقت بھی یہ صورتحال ہے یا تبدیلی آ چکی ہے بلکل یہ سچویشن ابھی بھی ہے آج بھی قرآن کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے آج بھی جہدات بچانے کی اور آج بھی بچی کے کوئی حقوق نہیں ہے آج بھی اگر بچی اپنی پسند بتانے کی کوشش کرتی ہے ابھی پچھلے دنوں ساؤت پنجاب میں ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہوا ایک تیرہ سال کی بچی اس کو کہا گیا پچاس پچپن سال کے ایک صاحب تھے ان سے شادی کرنے کا ان کو کہا گیا بڑا مشہور باقی ہے پچھلے انہوں نے انکار کیا ماں نے ان کو سنید کی گولیاں دودھ میں ڈال کے پلا دیں لڑکی کو لڑکی کو تیرہ سالہ بچی تیرہ سالہ بچی کو جب وہ بہوش ہو گئی تو اس کے اپنے والد نے اسے الیکٹرک کرنٹ دے کے مار دیا اور دکھ کی انتہا کی بات یہ ہے کہ اس برادری نے کہا غیرت مند باپ تھے غیرت مند آدمی وہاں پر ایک خان صاحب ایک بزرگ کھڑے ہوئے خان سے میرا مطلب ہے جو علاقے کے اثر رکھنے والے اور مند خان صاحب ہوں گے تو وہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا عمران یہ اس ملک کا قانون ہوگا یہ اللہ اللہ کے رسول کا قانون ہوگا ہم جو اس کو نہیں مانتے اس آدمی کی ہٹ دھرمی جو خان صاحب کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے پنچائت میں اس نے یہ بات کی ہوگی اس طرح کی باتیں عام طور پر اسی طرح کی پنچائتوں سے جنم لیتی ہیں اس سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ابو جہل کا رویہ کیا تھا ابو جہل بڑا پڑا لکھا آدمی تھا بڑا عالم تھا دانا تھا صرف ایک بات اسے ابو جہل بنا گئی اور وہ ہٹ دھرمی تھی کہ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کا قانون رسول کا نبی کا قانون ملک کا قانون موجود ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہماری روایات اور روایات بھی ایام جہلیت کی اچھا اس میں ایک چیز اور ہے اسی کیس کے حوالے سے میں چونکہ اس کیس کو ٹریک کرتا رہا ہوں پڑتا رہا ہوں اس کے بارے میں اب انفورچنیٹلی اس بچی کو تو مار دیا گیا اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوگی اور اس کا باپ لیک آف ایویڈنس پہ رہا ہو جائے گا اس کیس میں اور کوئی فیملی میمبر تھا ہی نہیں تو اس لیے ماں مدعی بن گئی اور وہ کیس جو ہے definitely at the end of the day it's going to get dissolved یہ میں ایک چیز یہاں پر ارز کرتا جاؤں کہ یہ ایک کیس نہیں ہے ہزاروں کیس یہ ہزاروں کیس ہیں یہ تو میں اپریشیٹ کروں گا اس وقت کے ایسے چو آصف بیک کو جس نے وہاں جا کے فوری طور پر اس کو پکڑ لیا ورنہ وہ تو دفنانے لگے تھے اس بچی کو تو اس نے کنفیشن نہیں دیا اس آدمی نے جی وہ تار مل گئی تھی but definitely وہ کیس جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے اب تو وہ تو اب I won't be able to comment on the case ایک طرف تو ہماری سوسائیٹی جو urban سوسائیٹی ہے وہ move ایک ایک طرف کر رہی ہے جو کہ ایک بہت positive اور constructive ہے اور دوسری طرف ابھی بھی ہمارے rural areas میں میں تو رورل پنجاب کے بات کروں گا کہ وہاں پر آج بھی ہمیں یہ problems face کرنی پڑ رہی ہیں ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں لیٹ شادی کی وجوہات کیا ہیں ہماری سوسائیٹی میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا career oriented ہونا دوسرا آپ کا cultural جو differences آ رہے ہیں معاشی وجوہات بھی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہو کہ آپ کا joint family system جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے almost ختم ہو چکا ہے سر جی ماں باپ تیہی کہ میں منڈی دا ویاں نہیں کرنا جی پہلے پیرہ یہ ساری گفتگو تم اردو میں کیوں نہیں کرتے سر پہلے یہ مصیبت ہوتی تھی پہلے یہ